بیاسی ہجری کے آغاز سے وسط تک عبد الرحمن بنشت اور حجاج کی فوجوں میں جھڑپے اور لڑائیاں ہوتی رہیں کبھی ایک جیتا کبھی دوسرا کوفہ اور بسرہ کبھی ایک کے قبضے میں آتے کبھی دوسرے کے اس دوران بسرہ کے باہر فریقین میں دو بڑی لڑائیاں ہوئیں ایک محرم کے آغاز میں زاویہ کے مقام پر دوسری سفر کے آغاز میں زہر المعربت کے میدان میں ان میں فریقین کا بھاری جانی نقصان ہوا آخر میں حجاج کا پلہ بھاری رو اور اس نے بسرہ واپس لے لیا تاہم عبد الرحمن بنشت باقی فوج کے ساتھ کوخا پوجی آواز عبردست استقبال ہوا اس کے حامی پہلے سے بھی زیادہ ہوئے اور ان کی تعداد دو لاکھ تک پہنچ گئی تیراسی ہجری کے آغاز میں عبد الرحمن بنشت نے اس لشکر جرار کے ساتھ حجاج سے فیصلہ کن مقابلے کے لیے پوچھ کیا بسرہ سے حجاج بھی شامی سپاہیوں کو لے کر نکلا دونوں فوجے لڑائی کے لیے مناسب میدان کی تلاش میں دریہ فرات کے دونوں کناروں پر ساتھ چلتی رہی آخر ماہ ربیل اول میں حجاج نے دیر قررہ اور ابن عشد نے دیر الجمع جم کے پاس پڑاؤ ڈالا جم جم جمع تو کی جمع ہے جس کے معنی کھوپڑیوں کے ہیں غمانہ جہلیت میں یہاں عربوں اور ایرانیوں کی جنگ ہوئی تھی فاتح عربوں نے مقتول دشمنوں کی کھوپڑیوں کو یہاں ایک مندر کے پاس نصب کیا تھا اس لیے یہ جگہ دیر الجمع جم کھوپڑیوں کا آستانہ کہلانے لگی یہ مقام کوفہ سے اکیس میل جنوب میں تھا پریقین کی ایک طویل جنگ کی تیاری کے لیے مورچہ بندی کے ذریعے پڑاؤ محفوظ بنائے جس کے بعد جھڑپیں شروع ہو گئیں ربی الاول سے جمادی الاولہ تک تقریباً تین ماہ انفرادی مقابلوں اور جھڑپوں کا سلسلہ جاری رہا عراقیوں کو کوفہ سے مسلسل خورا کو مدد ملتی رہی اس لیے ان کی حالت مضبوط تھی جبکہ حجاش کا لرکر لشکر اپنی رسط کے مرکز دمش سے دور ہونے کے باعث غزہ کی کمیابی کا شکار ہو چکا تھا اپنے اشت کے پڑاؤں میں نامور محدیسین کی موجودگی نے جگہ جگہ علمی حلقے لگا دیئے تھے اس لیے ذقیرہ حدیث میں متعدد روایات ہیں جن میں مذکور ہے کہ یہ حدیث فلا تابعی نے دیر جماجم میں سنائی ہے کہا جاتا ہے کہ اپنے اشت کے ساتھ خروج میں شریک ہونے والے نامور علماء قررہ کی تعداد پانچ سو تھی جبکہ غیر معروف اہل علم ہزاروں تھے جنگ میں ان علماء قررہ کی دستے الگ الگ پرچت سلے لڑتے تھے ان دنوں حضرت حسن بصری رحمہ اللہ لوگوں کو شورج سے منع کر رہے تھے جبکہ ان کے بائی سعید رحمہ اللہ اس کے دائی تھے ایک دن سعید رحمہ اللہ نے حسن بصری رحمہ اللہ سے کہا ہم نے خلیفہ کی بیعت نہیں توڑی ہم اس کو معذول نہیں کرنا چاہتے البتہ ہم اس پر ناراض ہیں کہ خلیفہ نے ہمارے اوپر حجاج کو کیوں مسلط کیا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ خلیفہ حجاج کو معذول کر دے تو اب بتائیے کہ کل جب ہمارا اہل شام سے آمنہ سامنا ہوگا تو ان کا ہمارے ساتھ کیا رویہ ہوگا حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا حجاج اللہ کا عذاب ہے اس کا مقابلہ تلوار سے نہ کرو پھر فرمایا اہل شام کے مطالب میرا گمان ہے کہ اگر حجاج انہیں دنیا کے لکمیں کھلا دے تو وہ انہیں جس کام کا بھی حکم دے گا وہ اسے کر گزریں گے عدد دمش میں عبد الملک خانہ جنگی کی عذاب کو پورے عراق میں پھیلتا دیکھ کر سخ فکر منتا اس سے اندازہ تھا کہ لوگ درحقیقت حجاج کی بدسلوکی سے تنگ آ کر اس پر آمادہ ہوئے ہیں اس نے اپنے بھائی محمد کو بیش کر عبد الرحمان بن عشد اور تمام منحرف عراقی عمرہ کو پیش کش کی کہ اگر وہ جنگ ترک کر دیں تو حجاج کو عراق سے برطرف کر دیا جائے گا عراقی فوش کی تنخواہیں شامی افواش کے برابر کر دی جائیں گی عبد الرحمان بن عشد کو تا حیات اس کے پسندیدہ شہر کی حکومت دے دی جائے گی لیکن اگر وہ جنگ پر تلے رہیں گے تو حجاج انہی پر مسلط رہے گا اور اسے اختیار ہوا کہ جس طرح چاہے مخالف ان پر قابو پر اس فراغ دلانا پیش کش سے ابن عشد کی مہم کا اصل مقصد پورا ہو رہا تھا اس لئے وہ اسے قبول کرنا چاہتے تھے مگر اس کے حامیوں کے ارادے اب کہیں آگے بڑھ چکے تھے انہوں نے بیک زبان انکار کرتے ہوئے کہا اللہ نے دشمن کو تباہ کر دیا ہے اس پر بھوک تنگی اور غلط مسلط ہے ہم تعداد میں زیادہ ہیں مالی لحاظ سے مضبوط ہیں ہم کبھی ان شرائط کو قبول نہیں کریں گے یوں عراقی اور رحمہ نے خود حجاج کے عراق پر مسلط رہنے کا راستہ ہمبار کر دیا عبد الملک کی طرف سے جنگ کے تمام اختیارات حجاج کو سوک دی گئے وہ جس طرح چاہے دشمن کا قلعہ کاما کر دے مذاکرات ناکام اور صلح کے امکانات ختم ہو جانے کے بعد فریقین زیادہ شدت سے لڑائی پر تل گئے ابن اشد کے ساتھ ایک لاکھ پیشاور صفائی اور ایک لاکھ رضاکار تھے دونوں حریف خندقوں کی اوٹ سے حملے کرتے آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے چودہ جمادیو لوکرہ کو متحارب افواج کھلے میدان میں نکلے ایک نہایت خون ریست اصادم ہوا جس میں انجام کار عراقیوں کی کسرت تعداد اور جوش و خروش پر شامیوں کی تنظیم ثابت قدمی اور تجربے کاری غالب آگئی عراقی بڑی تعداد میں قتل ہوئے اور باقی منتشر ہو گئے عبد الرحمان بن اشد بچ نکلا حجاج نے کوفہ کو پہنچ کر لوگوں سے زبردست بروز شمشیر بیت لی جس نے چونچارا کی اسے قتل کر ڈالا ادھر ابن اشد نے بسرہ پہنچ کر دوبارہ فوج مرتب کی شکست قردہ اور مفروض صفائی ایک بار پھر اس کے گرد جمع ہوئے شابان تیراسی ہجری میں بسرہ کے شمال مشرق میں آہواس کے قریب دجیل نامی مقام پر ایک بار پھر دونوں حریف آمنے سامنے ہوئے پندر روز کی زور آزمائی کے بعد آخر اپنے اشد کو شکست فاش ہوئی وہ فرار ہو کر خوراسان چلا گیا اور رتبیل کے پاس پناہ لی حجاج بن یوسف اس کے در پہ رہے اس نے رتبیل کو جنگ کی دھمکی دے کر ابن اشد کو پناہ دینے کے انجام سے ڈرائیا نیس سات برس کا خیراج ماف کرنے اور جنگ بندی کا وعدہ کیا آخر رتبیل نے عبد الرحمان بن اشد کا سر کلم کر کے حجاج کے پاس بھیج دیا یہ پچیاسی ہجری کا واقعہ ہے اس طرح اس عظیم جرنیل کی زندگی ایک حسرتناک انجام پر ختم ہو گئی ابن اشد کو ٹھکانے لگانے کے ساتھ حجاج بن یوسف نے عراق میں حکومت کے باغیوں کو چن چن کر ختم کیا جنگ کے بعد اس نے جن گرفتار شدگان کو قتل کر آیا ان کی تعداد چار سے پانچ ہزار تک بتائی جاتی ہے صحیح اللقیدہ شیعانان علی بڑی تعداد میں خروج میں شامل سے کیونکہ خود سپاہ سالار عبد الرحمان بن اشد حضرت قیز بن اشد رضی اللہ عنہ کا پوتا تھا جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نامور جرنیل تھے ان کے ساتھ غالی شیعہ بھی شریع کے جنگ تھے مشہور شیعہ راوی محمد بن صاحب قلبی بھی اہلِ کوفہ کے ہمراہ ابن اشد کے ساتھ تھے سعاد بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ کے بیٹے محمد اس خروج میں شامل تھے اور اس کی پاداش میں انہیں قتل کیا گیا قمیل بن زیاد کی شخصیت قابل غور ہے محدیسین اور اہمہ جرہو تعدیل اسے سقہ مانتے ہیں امام بقاری نے قمیل بن زیاد کو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت لینے والوں میں شمار کیا ہے قیدیوں میں کوفہ کا ایک بہت بھوڑا عابد ظاہد شخص کمیل بن زیاد نخعی بھی تھا جسے چار پائی پر ڈال کر حجاج کے پاس لائے گیا وہ ابن اشد کی بغاوت سے اپنے قبیلے سمیز سرگرم تھا حجاج دیکھ کر بولا حضرت عثمان کے گھر میں گسنے والوں میں سے ایک اس کے سوا کوئی باقی نہیں پھر اسے مخاطب کر کے کہا اے نخعی تو اجتماعی معاملے میں آپ آہے جائے اور فتنے میں کھودنے میں صحیح و سالم حضرت معاوی رضی اللہ عنہ نے تجھے دھرگزر کیا اور عقیات میں شریک کیا یزید اور خلیفہ عبد الملک نے بھی تجھے معاف کیا پھر بنو تمیم کا ایک عیرابی ابن اشد آیا تو تُو اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا میں تو یہی چاہتا تھا کہ تجھے قتل کرنے کا مجھے کوئی بہانہ مل جائے یہ کہہ کر اس کا سر قلم کر دیا ابن اشد کے ساتھ خروج میں شریک بہت سے علماء دوران جنگ قتل ہوئے بعض لا پتہ ہوئے اور کچھ کو گریفتار کر کے قتل کر دیا اور کچھ کو جان کی آمان ملی گئی ان علماء قرآن میں حضرات میں مسلم بن یسار مزنی رحم اللہ بھی تھے جو نامور فقی اور عابد تھے جن کا نماز میں خوشی و خضو اور انہمار ضرب المثل تھا دوران جنگ وہ ایک طرف کھڑے رہے تلوار چلائی نہ تیر پھیکا مارکے کہ دوران قتل ہونے والوں میں عقبہ بن عبدالغافر عقبہ بن وساج اور میمون بن ابی شبیب رحمہ اللہ رحمہم اللہ بھی تھے جو عراق قرآن و محدثین میں شمار ہوتے تھے ان میں عبداللہ بالغالب رحمہ اللہ بھی تھے جن کی قبر سے مدت و مشک کی محق آتی رہی ابو مرانہ عجلی عبدالرحمن بن زید القوفی رحمہ اللہ بھی قتل ہوئے جن سے محدثین میں روایت لی ہے عبدالرحمن بن ابی لیلہ اور عبداللہ بن شداد رحمہ اللہ دونوں قبار تابعین اور بلند پائے محدثین میں شمار کیے جاتے ہیں دجیل کی جنگ میں شکست کے بعد دونوں اپنے گھوڑوں نے دریا میں ڈال دی اور پھر ان کا کوئی اتا پتہ نہ چل سکا بظاہر دونوں ڈوب گئے تھے یہ رفتاری کے بعد قتل کیے جانے والوں میں عمران بن عاصم عزعبی رحمہ اللہ بھی تھے جو بسرہ کے عابد و زہد آدمی تھے انہیں حجاج کے سامنے لائے گیا تو حجاج نے کہا گھوائی دو کہ تم نے کفر کا ارتکاب کیا ہے میں تمہیں چھوڑ دوں گا وہ بولے واللہ جب سے اللہ کو مانا ہے کبھی کفر نہیں کیا حجاج نے ان کی گردن کٹوا دی حافظ زہبی رحمہ اللہ گرفتار شدگان سے لکھتے ہیں کہ جو گرفتار شدگان سے جو کفر کا اقرار کرتا حجاج اسے چھوڑ دیتا ورنہ قتل کرا دیتا تاہم بعض علماء محدثین میدان جنگ سے بچ نکلے اور بعد میں حکومت کی انتقامی کاروائیوں سے بھی محفوظ رہے ہیں ان میں یسار بن سلامہ ابو المنحال مالک بن دینار نظر بن انس بن مالک ابو عبیدہ بن عبداللہ بن مسود مروہ بن دباب طلحہ بن مصرف زبیدہ بن الحارس علیامی عطا بن سائب ابو نجید ابو الشیخ حانائی اور سعید بن ابائی حصل رحمہم اللہ قابل ذکر ہیں اہل بسرہ کے اسرار پر حضرت حسن بسری رحمہ اللہ بھی اس جنگ میں بادل نقواستہ شریک ہوئے تھے اس لئے وہ حجاش کے عطاپ سے بچنے کے لئے اس کی موت کے روح پوش میں رہے اس کی موت تک روح پوش میں رہے امام شیبی رحمہ اللہ سے سلوک اہلِ کوفہ میں امام شیبی محدث ہونے کے علاوہ سب سے بڑے قاری شمار ہوتے تھے انہیں زعیم القررہ بڑے قاری صاحب کہا جاتا تھا مارکہ کے جمع جم میں شکست کے بعد وہ روح پوش ہو گئے آخر ایک مدد بعد حجاج کے سامنے آئے حجاج نے ان سے پوچھا اللہ کے دشمن کا ساتھ کیوں دیا شیبی رحمہ علی نے نہایت ہی فصیح و بلی غربی میں کہا ہمارا سینہ بنجر تھا اور مسکن ناسازگار خوف ہمارا اڑنا اور بچھونا تھا اور فتنہ اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا ہم معصوم پریزگار ہیں نہ کہ زور آور بدماش حجاج بلی فقر سن کر جھوم اٹھا بولا اوہ تمہارے باپ کی خیر اچھا جا سکتے ہو خود کو حکومت کے اطاب سے بچا لیا اس میں شک نہیں کہ دیر جماجم کے اکثر حریت پسند مخلص تھے اللہ کے دین کو خالص خلافت راشدہ کے انداز میں نافذ کر کے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا چاہتے تھے انشاءاللہ ان مقتولین کے ساتھ اللہ کے ہاں رحمت و مغفرت کا معاملہ ہوا ہوگا تاریخ میں مرکوم ہے کہ ان میں سے بعض کی قبروں خوشبو سے مہکتی رہیں ان کا یہ عمل بہادوری حمیت کے لحاظ سے قابل فخر ہے اس لئے علماء اسلام ان کے ناموں کے ساتھ رحمہ اللہ لگاتے ہیں ان لوگوں کو مجرم قرار دینا درست نہیں بلکہ اسلاح کا کہنا ہے اہل جماجم اور اہل حررہ سے بہتر خروج کرنے والی جماعت کوئی نہیں مگر دوسری طرف یہ بھی حقیقت تھی کہ اس خروج کا نتیجہ امت کے اجتماعی نقصان کی شکل میں نکلا اس میں جلیل القدر علماء و مشاہد کی قتل سے امت کا بہت بڑا علمی اور روحانی سرمایہ ضائع ہوا اس نقصان کا اندازہ خروج میں شامل بعض حضرات کو پہلے سے تھا حسن بصری رحمہ اللہ اس لئے شریکت نہیں کرنا چاہتے تھے مگر عبد الرحمان بن عشد سے کچھ مشیروں نے کہہ دیا اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے گرد و نوا پر لڑے تو حسن کو ضرور بلوائیں آخر حسن بصری رحمہ اللہ کو بد عادل نخواستہ آنا پڑا بعض بزرگوں کو جنگ کے دوران معاملے کے مشکوک ہونے کا احساس ہو گیا تھا اس لئے وہ عملی طور پر حصہ لینے سے گریز کرتے رہے ان میں ایک مسلم بن یسار نخواستہ رحمہ اللہ تھے جو دوران جنگ چپ چاپ کھڑے تھے نہ تیر چلاتے نہ تلوار جنگ کے بعد کہنے لگے اللہ کا شکر ہے میں نے نہ تیر چلایا نہ نیزخ نہ تلوار ان کے شاگرد بولا آپ خود تو لڑتے نہیں مگر اتنے لوگ آپ کو دیکھ کر یہ خیال کی ہوئے ہیں کہ مسلم بن یسار ہمارے ساتھ ہیں جو حق کے سوا کسی بات کیلئے نہیں لڑتے آپ کی سرپرستی کے وجہ سے لڑتے لڑتے انہوں نے جان دے دی ان لوگوں کی ذمہ داری کس پر ہے یہ سن کر مسلم بن یسار رحمہ اللہ اس قدر روئے کہ ہچکیں یہاں بند گئیں لڑائی میں شریف ایک بزرگ زبید بن الحارس رحمہ اللہ نے ایک بار کسی کو ہستے دیکھا تو فرمایا اگر تم مارکہ جماجم میں شریف ہوتے تو اس طرح نہ ہستے کاش میرا ہاتھ کلائی سے کٹ چکا ہوتا اور میں اس لڑائی میں شامل نہ ہوا ہوتا اس دور کے ایک بزرگ کہتے ہیں ابن اشد کے ساتھ قتل ہونے والا کوئی فرد ایسا نہیں تھا جس کے مرنے کی کسی کو خوشی ہوئی ہو بچنے والا کوئی ایسا نہ تھا جو اللہ کا شکر ادھانا کرتا ہو کہ وہ بجیہ اس قسم کے چند تل ترین تجربات کے بعد ہم پہلی صدی حجری کے اوہ و آخر دوسری صدی حجری کی ابتدائی چند اشروں میں امت کے علماء فقہ اور اصحاب فتوہ کی پوری سنجیدگی سے مسلمانوں کی سیاسی مسائل کا حل قرآن و سنت سے کشید کرتا دیکھتے ہیں اس سے پہلے چونکہ عام طور پر ان مسائل کو اتنی امیق نگاہوں سے دیکھتا نہیں گیا تھا اس لیے کئی نامور اہل علم اصحاب فتوہ بھی قرآن و سنت کے بعد ظاہری نصوص سے ہی ہدایت لینے پر اکتفا کر لیتے تھے مثلا مشہور حدیث ہے تم میں سے جو کسی برائی کو دیکھے تو اسے بزور قوت روک دے اسے دیکھ کر اس دور میں بہت سے اہل علم ظالم حکومت کی خلاف خروج کے جواز کے قائل تھے بہت سے بزور دیگر حدیث کی بنا پر اس سے منع کرتے تھے غرص خروج کے شرائط کے بارے میں فقہ کی کوئی ایک متفقہ رائے نہیں تھی مگر جب سانحہ حرہ اور مارکہ جماجم جیسے واقعات میں امت کو بار بار افرادی اسکری اور اقتصادی و سیاسی لحاظ سے ناقابل برداشت نقصانات اٹھانا پڑا تو سنجیدہ اور امی غور و فکر کے بعد دوسری صدی ہجری کے دوران اہل سنت وال جماعت کا اس پر اتفاق ہو گیا کہ حکام کے ظلم و ستم پر صبر و تحمل کرنا اور خروج نہ کرنا واجب ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ حالات کو بدلتا دیکھ کر پکہا نے اپنے طور پر دین میں تبدیلی کر لی تھی اور یہ نئے اعقام اجات کر لی ہے ہرگز نہیں بلکہ یہ ہدایات قرآن اور سنت کے نصوص میں پہلے سے موجود تھی جب علماء افقہ نے بار بار سیاسی بہرانوں کو دیکھا تو سوچا ان ہدایات کو تلاش کیا جائے جن پر عمل پیرا ہو کر اس قسم کے نقصانات سے بچا جا سکے اور اگر نصوص اس بارے میں بغائر متعارض دکھائی دیتی ہوں تو تعارض دور کر کے اصل بات کو سمجھا جائے اس تحقیق کے نتیجے میں ان پر قرآن اور سنت میں موجود یہ ہدایات بلکل واضح ہو گئی کہ اگر حاکم چاہے ذاتی طور پر فاسق و فاجر ہو اور ریایہ کی حق تلفی بھی کرتا ہو تب بھی ان کے خلاف مسلح جد و جہد نہ کی جائے بلکہ زبانی ازار حق اور تبلیغ و ترغیب کے ذریعے معاشرے میں ہر سطح پر ذہنی تبدیلی لانے کی کوشش کی جائے جیسا کہ اس بار میں صحیح حدیث موجود ہے عوف بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا تمہارے بہتر حکام وہ ہیں کہ تمہیں ان سے محبت ہو اور انہیں تم سے تم ان کے لئے دعائیں کرو وہ تمہارے لئے تمہارے بترین حکام وہ ہیں کہ تم ان سے نفرت کرو وہ تم سے تم ان پر لانت کرو اور تم ان پر لانت کرو وہ تم پر صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس صورت میں ہم ان سے بغاوت نہ کریں فرمایا نہیں جب تک کہ وہ نماز کو باقی رکھیں تین بار فرمایا پھر فرمایا خبردار جو اپنے حاکم کو اللہ کی نافرمانی کرتا دیکھے تو اس گناہ سے نفرت کرے مگر حاکم کی اتعاد سے دزبردار نہ ہو صحیح مسلم ہی کی دوسری روایت ہے کہ صحابہ نے عرض کیا کہ ہم تلوار کے زور سے ایسے حکام کو نہ ہٹا دیں فرمایا نہیں جب تک وہ نماز پڑھتے رہیں ایسا نہ کرنا البتہ جب تم حکام کو ناگوار کام کرتا دیکھو تو ان کے عمل سے نفرت کرو مگر تاز سے دسکشی مت کرو ایک حدیث میں ہے تمہارے اوپر ایسے حکام مسلط ہوں گے کہ تم انہیں پیچان کر ان پر تنطیب کرو گے جس نے ان کو برا سمجھا وہ محفوظ رہا جس نے تنقید کی وہ بھی سلامت رہا ہاں مگر جو ان کے برے عمل پر راضی رہا اور ان کی پیروی کر لی وہ حالات ہو گیا انہیں ہدایات سے واضح ہو جاتا ہے کہ ظالم و فاسق حکام بخلا مسلطہ خروج نہ کیا جائے ہاں ان کی اطاعت صرف جائز چیزوں میں کی جائے ناجائز حکم نہ مانا جائے ایسے حالات میں حدیث میں یہاں تک کی تاقید کی گئی ہے مقتول بندہ بن جانا مگر قاتل بندہ مت بننا ایک حدیث میں ہے مسلمان آدمی پر سننا اور ماننا لازم ہے چاہے وہ بات اسے پسند ہو یا نہ ہو سوائے گناہ کی بات کے اگر گناہ کی بات کا حکم دیا جائے تو پھر تو سننے کی گنجائش نہ ہے نہ ماننے کی ان تمام روایات کو سامنے رکھ کر فقہاں نے یہ تیہ کیا ہے کہ اگر حکومت کا ظلم اور اس کی بے دینی اس حد تک بڑھ جائے کہ وہ نماز پر پابندی لگا دے اس طرح دیگر فرائض و واجبات کی ادائیگی میں رکاوٹ بنے اور شعائر دینیاں کو مٹانے کے در پہ ہو تو پھر ان کے خلاف خروج واجب ہو جاتا ہے مگر اس شرط کے ساتھ کی اس کی کوشش میں کامیابی اور نظام کو سمالنے کے انکانات روشن ہو اور خروج کے نتیجے میں پہلے سے زیادہ پسات پہلنے کا خطرہ نہ ہو صرف موتزلہ اور خوارش کا مذہب یہ رہا ہے کہ ہر صورت میں پاسق حاکم کے خلاف خروج کی ضرورت ہوتی ہے